اور لنگڑیالم حراج، سرگانہ اور ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا یہی پیر مہرشاہ آف حویلی قرنگا سید فخر امام کے پردادے کا سگا بھائی تھا اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر بیس روپے نکد انام اور ایک مربع راضی اتا کی گئی ہندوستان میں مسلمانوں کی جنگ ازادی کے دوران ملتان میں آباد پتھان قبیلے کے گردیزی خاندان نے انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا لہذا انگریز سرکار نے ان کی مدد کے سیلے میں انہیں جاگیریں اتا کی خانگر میں آباد پتھان قبیلے کے نواب زادگان کے جدہ امجد اللہ داد خان نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کو کچلنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا لہٰذا انگریز سرکار نے اس خدمت کے بدلے میں اسے دو بار خصوصی خلط دی اور انعام میں جاگیریں عطا کی پاکستان کے نامور مرہوم سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ انہی کی اولاد میں سے تھے قصور میں آباد پتھان قبیل ممدوٹ نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر عہدے اور منصف دیئے گئے عیسیٰ خیر میں آباد پتھان قبیلے کے نیازیوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر عہدے اور منصف دیئے گئے راجنپور میں آباد پتھان قبیلے مزاری کے سردار امام بخش مزاری نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا لہذا انگریز سرکار نے انگریز کی مدد کرنے کے سلیے میں اسے سر کا خطاب دیا اور جاگیریں عطا کی راجنپور میں آباد پتھان قبیلے دریشک کے سربراہ بجاران خان دریشک نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے دریشکوں کا ایک خصوص دستہ انگریزوں کے پاس بھیجا لہذا انگریز سرکار نے اپنی مدد کے سلیے میں دریشکوں کو جاگیریں عطا کی مکھٹ شریف کے عربی نجات پیروں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر عہدے اور منصف دیئے گئے لاہور میں آباد اہل تشیر ایرانی نسل قزل باش سردار علی رضا نے ایک گھڑ سوار دستہ تیار کر کے جنگ آزادی میں لڑنے والے مسلمان اور ہندو سپاہیوں کے خلاف انگریز کو بھیجا اسی دستے کے ساتھ علی رضا کا بھائی محمد تکی خان تھا جو مجاہدوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا قزل باشوں کو جنگ کے بعد خطاب، سند، وظیفے اور 146 دیہاتوں کے تعلقہ داری سونکتی گئی لاہور کے کلنخ شیخ خاندان کے سربراہ شیخ امام دین نے جنگ آزادی میں دو دستے خصوصی طور پر دہلی بھیجوائے جنہوں نے حریت پسندوں کا خون بہایا ان خدمات کے بدلے میں انگریزوں نے اس کو بہت بڑی جاگیر بخشی سرگودہ کے ٹوانوں کے گھڑ سواروں نے دہلی کو فتح کرنے میں بہادری کے خوب جہر دکھائے چنانچہ انگریزوں نے انہیں خطاب، پینشن اور لمبی چوڑی جاگیریں دیں کالا باغ کے نوابوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، اہدے اور منصب دیئے گئے جنگ کے سیال سردار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے انہوں نے بھی انگریز فوج کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی جس پر انہیں جاگیریں اور خلطیں ملی اسی قسم کی غدارانہ خدمات کے لیے انگریزوں نے نونوں، پینڈ دادن خان کے کھوکھروں، جودھروں، گھیبوں، خانوں، مکھڑ شریف کے پیروں، آوانوں، کالا باغ کے نوابوں، عیسیٰ خیل کے نیازیوں اور کئی دوسرے سرکردہ خاندانوں کو عزت، خطاب، وظیفے اور وسیع جاگیریں عطا کی اور ناظرین اکرام بات یہی تک ختم نہیں ہوتی برے صغیر میں قدم جمانے کے لیے انگریزوں نے یہاں کے وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، شہزادوں، سیول، پولیس اور آرمی سرویس کے ممبران پر مسلسل نواز دشاعت کے ذریعے وفاداری یقینی بنائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے منظور نظر یہ افراد ایک تو عوام کو قابو میں رکھتے تھے پھر انگریزوں نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے سے انگریزوں کی خدمت بھی سرانجام دے رہے تھے اور وفاداری کے لحاظ سے بھی قابل اعتماد تھے اس لیے انگریزوں نے ان کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کیا اور ان کے لیے چیفز کالج جیسے کئی ایلیٹ تعلیمی ادارے کھولے ملٹری اور کارڈٹ کالجز اسی دور میں متعارف کرائے گئے اور ان ایلیٹ تعلیمی اداروں میں سرداروں، جاگیرداروں اور نوابوں وغیرہ کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی بلکہ یہ نے چھوٹی ہی عمر میں ان اداروں کے نرسری برانچز میں داخل کیا جاتا جہاں انگریز آئی آئیں ان کی تربیت کرتی بلوچ سرداروں میں مری، بکٹی، مزاری اور دیگر اہم قبائل کے بچوں کو بچپن میں ہی داخل کر دیا جاتا تھا شیر محمد مری، محمد اکبر خان بکٹی، میر بلخ شیر مزاری اور میر شیر بار خان مزاری وغیرہ کو اسی پالیسی کے تحر تعلیم دی گئی بلکہ انہیں عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا گیا ایسے لوگوں کو تعلیم دینے سے انگریزوں کو دو اہم فائدے ہوئے ایک تو ان لوگوں نے انگریزی پرچم اپنے پنے علاقوں میں بلند رکھا اور انگریزوں کو کسی قسم کے بغاوت کا خطرہ نہ رہا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں تحریک ازادی زور پکڑ رہی تھی اور یہ لوگ تحریک ازادی کے سخت مخالف تھے مگر انگریزی سکولوں کے تعلیمی آفتہ یہ نواب زدگان انگریزوں کا آخری سہارہ تھے اور انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں تحریک ازادی کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل کر دیا ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد عظم نے یہ فرمایا تھا کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں تو قائد عظم کے کھوٹے سکوں سے مراد یہی نواب جاگردار خاندان تھے جنہیں انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل کروایا اور جاگردار اور بڑیروں کی یہ اولادیں جو کہ ملٹری اور سیول ویروکریسی میں شامل تھیں اور جن کی تربیت برطانوی سامراج نے خود کی تھی یہ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے بننے سے چند سال پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنی جاگیروں اور زمینوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے استحصال کو قائم رکھنے کے لیے ملک کے سیاست میں گھوسائے ایسا کرنا ان کی مجبوری بھی تھا اور ضرورت بھی اور تب ایسا انہوں نے اس لیے بھی کیا تھا تاکہ انگریزوں کو اپنی وفاداری کا مکمل طور پر یقین دلا سکے برسغیر کا نہری نظام انگریز نے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بنایا اور ریلوے لائن بچھانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان تک فوجی ساز و سمان پہنچائے جائے اور اسکول اور ہسپتال برسغیر میں